عوض باللہ من شیطان و عوضین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لفاق آپ کے تمام پر رشانی دلت تکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند بالا اور بہت ہی عالی وظیفہ ہے یہ وظیفہ کا طریقہ جو پہلے میرا وظیفہ تھا اس سے تھوڑا مختیف ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے یا چاہت ہے تو جو سامنے والا ہے جو طالب ہیں اس کو یہ چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا ہے یا نہیں اس کے عزت کرتا ہے نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے تو یہ خاص کر خواتین کے لئے ہوتا ہے اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے اگر شوہر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے تو اس کے لئے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانی جا رہی ہوں علم بہت ہی نایات ہے تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو اگر آپ فیملی میں ہو یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں کوئی چیز پنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پنچا سکتے ہو تو پھر آپ نے میٹھائی کے اوپر ایک اسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو خیانی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مخبت کی جو بلندی ہے وہ باوقار ہو جائے گی اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سے لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت نیا وزیفہ ہے جب آپ لازمن کیے جائے گا نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیاتیں انبار کا سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے 29 اور 30 آیاتیں ہیں ٹھیک ہے 39 کے درمیان کی آدھر سورہ یوسف ان کی نایاب آیاتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمن کیجئے گا یوسف سے لے کے یوسف آریزو یہاں سے لے کے فیصلال ان مبین تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی بچینی ہو جائیں گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں کہ جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا نمبر دو اگر آپ اسی صورت بھی آیات کو کاغس میں دپیٹ کر اپنی بازو پر بھاند لو ٹھیک ہے اپنے بازو پر پانی نہ لگنے ہو اپنے بازو پر بھاند لو اور خوشبو تھوڑی سی لگا لو تو آپ یقین کریں جب تک مطلوب یعنی کہ طالب کے پاس نہ پہن جائے طالب کرنے والے کے پاس نہ پہن جائے تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا دن رات کو اس کو ایسی بچینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی یہ بہت نیا وزیفہ ہے لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت صدق خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے ہیں اللہ پرکا کو کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو میں ہی شیئر کرسکتے ہیں تو میرے ای میل پر آپ بات کرسکتے ہیں اور اگر ای میل پر بات نہیں کرسکتے تو پھر کمیٹس پر بات کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل و پریشانی ہیں ضرور حل کی جائیں گے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ